عوض باللہ عنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آفتاب بابر حاشمی پروگرام واج اوپ لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ربی الاول کا مہینہ ہے تو اس سلسلہ میں ہم نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخری نبی کے حوالے سے پروگرام بڑھا ہے تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے ربی الاول لفظ محمد اور اس دنیا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خلق کی گئی تھی تو میرے آج کے مہمان ہیں جناب کاری وحید اللہ کاشر صاحب ان سے آج اس حوالے سے بات کریں گے جناب کاری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیا لحافت آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جی الحمدللہ مالکہ صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں یہ اللہ کا اسہانہ بلغل میں خیریت سے ہوں اچھا صاحب ربی الاول کا مہینہ ہے جی تو اس کی ساتھیں برکتیں سمٹنے کے لیے اس مہینہ کے حوالے سے اس مہینہ میں ہمیں کون کون سا عمل کرنا چاہیے دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے بارے میں پہلے قرآن میں اللہ تعالی نے وضاحت سے فرما دیا ہے حق تعالی شانوہو کا فرمان پاک ہے کہ کہ زندگی گزارنے کے لیے ہر بندے کو اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی آئیڈیل چہرہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے حساب سے بندہ اپنی زندگی کو بہترین سے بہتر گزارنے کی بزنس میں بھی ہوتا ہے تو بزنس سے لے کر عام جو زندگی ہے اس زندگی تک ہر آدمی کی کوشش جو ہوتی ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جیسا وہ بننا جاتا ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ بہترین زندگی گزارنے لقد کا لفظ قرآن میں جس جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ یہ بات اس کو یوں بیان کر لیں آپ کی جیسے پتھر پہ لکیر کوئی بات ہے انمٹ نقوش ہے یہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی قرآن کہتا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس بات میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کہ بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے جو نمونہ ہے وہ میرے محمد کی زندگی تو زندگی گزارنے کے اس مہینے کے حوالے سے صرف نہیں ہے مکمل اپنے چوبیس گھنٹے اپنی تمام عمر نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لئے مشہل راب بنایا گیا ہے تو اس مہینے کو کیسا منانا چاہیے آپ نے سوال کیا تو میں اس کی وضاعت کرتا چلوں اس مہینے کو نہیں زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے اور زندگی کو کیسے نبانا چاہیے تو یہ ایک مکمل مکمل چر رہا ہے تو وہ تو آپ اس کو یوں ہی دیکھیں گے یا لوگ آپ کو بیانات سے یا ان چیزوں سے لوگوں سے پتا چلے گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چراغاں کر لینا اور نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرنا اس سے اس مہینے کا تقاضہ پورا ہو جاتا ہے جو اس مہینے میں کرنا چاہیے وہ یہی شاید کرنے کا کام ہے دیکھیں نبی علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے دنیا میں انبیاء آئے یا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے تو وہ ایک ضرورت معاشرے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا جب انسانیت بے رہا روی کا شکار ہونے لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک نبی اور رسول مبوس فرماتے تھے جو ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کی بیست جو ملاد جو ہے وہ آپ کی جو آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد جو ہے نا وہ انسانیت کو رائے راست پر لانا ہے حضور آئے تو سرع افرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا انسانیت شعور سے بے بہرا ہو چکی تھی تو اللہ نے اس کو بہرا ور کرنے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں محبوب فرمایا یہ ولادت با سعادت کا مہینہ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ گھنٹوں یا دنوں پہ یا ایک دن پہ محیط خوشی نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام جس لمحے تشریف لائے وہ لمحہ پوری دنیا کے تمام پوری قیامت تک آنے والے وقتوں پہ وہ لمحہ جو ہے نا وہ بھاری اور وہ مقدم ہے اور جس وہ لمحہ جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی قیامت تک آنے والے گھڑیوں میں سب سے محتبر ہے اور وہ گھڑی جس ساتھ میں آئی وہ دن میں آئی وہ مہینے میں آیا وہ سال صدی حتی کہ وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ پوری زمانوں سے محتبر اور افضل ہے جس زمانے کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو خوشی کا اظہار سب سے بہتر نبی کے لیے خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے نقشے قدم پر چلا جاتا ہے تو ان کی جو ہے نا وہ خوشی پوری ہوتی ہے سنت نبوی پہ عمل کرنا یہ پیغام ہے اس مہینے کا کہ جتنا بھی ہو سکا نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک ایسا وقت اور زمانہ آئے گا کہ جب لوگ میری سنتوں کو چھوڑنے لگیں گے اور بدعات کو اور رواج ملنے لگے گا جب لوگ اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ دین بنانے لگیں گے اور گھڑت چیزوں کو دنیا میں دکھانے لگیں گے تو اس زمانے میں جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا اسے اللہ جللہ مجدو الكریم سو شہیدوں کا سوا بتا کرے گا تو ربی الاول کا جو پہلا تقاضہ ہے اور آخری تقاضہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتِ طیبہ پر عمل کیا جائے اور معاشرے میں اس کو رواج دیا جائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیست کا مقصد تھا اور ربی الاول کا مقصد یہ ہے کہ ربی الاول کی خوشیاں اسی میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خوشی ہوتی ہے اس زمانے میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا سوا بتا کرنا تو یہ اصل تقاضہ ہے جو ہے نا ربی الاول کی خوشی اور پیغام جو ہے لفظ احمد جی محمد جی اس کی تھوڑی سی تاریخ جانتا ہے تاریخ جی جی تاریخ اللہ کے معبود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمانوں پہ نام ہے وہ احمد ہے اور جو زمین پہ نام ہے وہ محمد ہے یہ تاریخ کرنے والا تاریخ کیا گیا یہ دونوں معنی تقریبا قریب قریب کی ہیں لیکن کیسے تاریخ کی اللہ جللہ مجدو القریم نے کہ تئیس سال اپنے محبوب کی تاریخ بیان کرنے میں لگا دی یہ گھنٹوں یا لموں پہ کیسے اس کا احطہ کیا جائے کہ میں اپنے پروگرام میں آپ اپنے پروگرام میں یا کوئی علماء و ذاکرین یا جتنے بھی دانشور ہیں وہ سارے کے سارے کائنات کے پورے جتنے سمندر ہیں ان کو اگر صحیح بنا دیا جائے اور کائنات میں جتنی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دیا جائے اور پوری کی پوری انسانیت جن فرشتے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ایک لفظ میم کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا تو آپ کی تعریف کو کیسے وہ جو ہے نا ممکن ہے تو تعریف کیا گیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لفظ محمد ہے اسی میں پوری کہنات جو ہے نا وہ باندھ ہیں تو اس کی یہ شکل ہے چھوٹی سی وہ مجھے رشید انجم کا ایک بڑا خوبصورت شیر یاد آ رہا ہے اس نے کہا کہ دونوں حرف نے بڑی تعظیم والے وہ ظاہر اور باطن کا جو اس میں وہ تقسیم کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ اللہ جل اللہ ماجدور کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اول بھی میں آخر بھی میں ظاہر بھی میں باطن بھی میں تو یہ جو ہے نا ظاہر اس کی ایک شکل یہ ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ سنت اور آپ علیہ السلام کی محبت اور آپ کی تعریف اس میں کہ اللہ کے نبی کی سنت جو ہے نا ایک سنت آپ کی سنت متحرہ میں سے یہ تھے کہ آپ اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ زور دیا اتنا زور دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندو اے ایمان والو وہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیگی اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ماں کے قدموں کو چھو لیں تو آپ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت کا دروازہ جو ہے نا وہ ماں کے قدموں کو کہا گیا ہے تو ماں سے کتنی محبت ہوگی تو ماں اگر آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا کائنات میں خود کسی روح میں ہوتا تو وہ بھی ماں کے روح میں ہوتا تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو اہم تعلیم ہے وہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے ارز کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی بابی اے اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربانوں اے اللہ کے نبی آپ یہ فرمائیں کہ مجھ پر میرے رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ کس کا عق ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں کا پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی تیری ماں کا پھر فرمایا اے ارز کی یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا کہ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تیری ماں کا چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا تو ایک آپ کی تعلیمات کو معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے یہ بیرا روی کا دور ہے اور اس میں زندگی اتنی تیز ہو چکی ہے کہ لوگ اس میں جو ہے نیٹ کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے پوری دنیا کی سیر کرتے نظر آتے ہیں پوری دنیا انگلیوں کے نیچے آ چکی ہے تو اس زمانے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیمات کو عام کرنا اس کی ترویج کرنا اور اس کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ معاشرے کی اشد ضرورت ہے اور اس کی ضرورت کو اگر ہم پورا کریں گے تو ہم بہترین مومن قرار پائیں گے اور اپنے اسے کا کردار ادا کر سکتے ہیں اچھے سر وہ اسی شاید نے کہا تھا کہ دشمبے کا دن تھا سہر کا اجادہ کہ مکہ میں پیدا ہوا کم لیوالا حسد محمد آوت ہے مورا حسدہ گھروا بس جائی اور ڈگر ڈگر کو دھوا چند کے انہیں گے اور مورا حسدہ گھروا تو ولادت با سعادت کی برکتیں کس طرح بنو حاشم کو تاجے دانشوری عزت اور برکت میں سکتے ہیں کس سوال ہے جی میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جس کی تعریف بیان کرنے میں خالق دو جہان نے تئیس سال لگا دی ہوں اس کی تعریف کا تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ مکہ کے اندر ایک رہب تھا یہودی ایک عالم تھا اور رہب کے جو بیٹی تھی نا اس کو وہ اپنی کتاب پڑھا رہا تھا اور کتاب پڑھاتے پڑھاتے نا وہ ایک جگہ پہ نا ایک صفحے پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا بیٹی نے سوال کیا باپ سے کہ یہ ہاتھ کیوں آپ رکھتے ہو اس کے اوپر یہ یہاں پہ جب بھی یہ اس عبارت پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو کہنے لگا کہ نہیں اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا بیٹی نے زور دیا کہا کہ مجھے بتاؤ مجھے جو عالمہ بنا رہے ہو مجھے جو پڑھا رہے ہو تو مجھے بتانا چاہیے آپ کو تو اس نے کہا کہ دراصل اس میں ایک آنے والیہ سے رسول اور پیغمبر کا ذکر موجود ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ اس طرف توجہ کرو تو جب آپ کے اوصاف حمیدہ کا جو تذکرہ تھا اس کو بیان کیا گیا جب بیان کیا گیا تو بیٹی کے اندر میں ایک خیش سی پیدا ہوئی کہنے لگی کہ بابا اس کے اببا کا نام کیا ہوگا تو کہتا ہے کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اب اس نے مال اسباب سارا سمیٹا اور سارا مال اسباب سمیٹ کر چوک میں جا کے بیٹھ کی اور اعلان کروا دیا کہ جتنے عبداللہ نام کے لوگ ہیں وہ آئیں اور اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے وہ اپنا وہ لے کر جائیں انعام لے کر جائیں مقصد کیا تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس میں آئیں اور مجھے وہ عبداللہ جو ہے نا وہ ملے باپ سے اس کے بارے میں کچھ اور جد اس نے معلومات لی تھی اس میں ایک نشانی اس نے بتائی تھی اس نے کہا تھا کہ شادی سے پہلے وہ جو عبداللہ نامی آدمی ہوگا نا اس کی پیشانی پہ ایک نور کا حلقہ ہوگا ایک نور کی لکیر ہوگا تو اب یہ خزانہ تقسیم کرتی ہے لوگوں کے چھروں کی طرف دیکھتی ہے پیشانیاں دیکھتی ہے نہیں نظر آرہا ہے ایک دن بٹھتا رہا دوسرے دن بٹھتا رہا لوگوں میں تقسیم ہوتا رہا لوگ انام لے کر جاتے رہے بالاخر حضرت عبداللہ کا وہاں سے جب گزر ہوا تو اس کو دور سے دیکھا اور پہچان گئی اور کہا کہ آپ کا نام عبداللہ ہے کہا میرا نام عبداللہ ہے کہا میری بات سنو تو آپ نے فرمایا ابھی کسی کام سے جا رہا ہوں واپسی پہ تمہاری بات سنو جب واپسی پہ تو حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہوگا ہو چکا تھا وہ نکاح ہوتے ہی وہ نور کا جو ہلکا تھا وہ ختم ہوگی جب واپس ہے تو اس نے کہا کہ اس کے پاس آئے اس رہب کی بیٹی کے پاس اور اسے کہا کہ میں آگے ہوں بتاؤ کیا بات ہے کہا جاؤ اب جاؤ اب کچھ نہیں رہا کچھ نہیں باقی بچا کیا کہنا کیا چاہتی ہو کہا کہ ہماری کتاب میں تمہارا تذکر آ چکا ہے کہ میں ایک اللہ کا رسول جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ رہب کی بیٹی کے مطابق اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں جو آپ کا تذکرہ تھا وہ نشانیاں اب آپ میں نظر نہیں آ رہی ہیں وہ آپ کے نکاح کے بعد ختم ہو جانے والی جو بات تھی نا کہ نور کا علقہ ختم ہو گئے اس کا مطلب ہے آپ کا نکاح ہو چکا ہے میری ذاتی خواہش تھی کہ میں اس رسول کی امامت تھی تو جب وہ برکات تو پہلے سے آنا شروع ہو چکی تھی یہ عبداللہ کے نکاح کی بات حضرت عبداللہ کے نکاح کی بات چل رہی ہے تو برکات تو پہلے سے آنا شروع ہو چکی تھی تو دوسرا یہ کہ جب مکہ کے اندر ایک رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر نظر بعد سے بچانے کے لیے ایک مٹی کا برتن ڈال دیا کرتے تھے اب بھی ایک مروجہ چیزیں چل رہی ہیں کچھ لوگ کمزور عقیدے کے طوام پرست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو وہ پدائش کے وقت جو ہے نا اس کی ماں کے تکیہ کے نیچے چھوری رکھ دیا کریں اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں تو اس سے نوست یہ لوگوں نے وہم بنا رکھیں بیدت بیدت تو خیر اس کو کہا جاتا ہے جس کو دین سمجھ کر رہے اس زمانے میں کیا جا رسول اللہ کے سنت کا نبوت کے اعلان کے بعد تو جو چیزیں یہ پہلے کی مروجہ چیزیں جہالت مرمبنی جو چیزیں آ رہی تھیں تو عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے اوپر ایک مٹی کا پیمانہ پینا دیا کرتے تھے تاکہ نظرِ بد سے محفوظ رہے جب آپ کی ولادت باد سعادت ہوئی تو اس وقت وہ پیمانہ جب آپ پینایا گیا ڈالا گیا وہ برطن آپ پر رکھا گیا تو وہ ایسے جیسے بلاسٹ ہوتی ہے اس کا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ دور جا گیا لوگ تجب کا احرانگی کا شکار تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کیسے ہو رہا ہے ادھر کس رہ کے جو اینا کی کنگرے وہ گرنے لگے اور نور کی ایک فضا تھی جو آسمان و زمین کو جو اینا اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھی اور خوشبو کا ایک جھونکہ تھا اور ایک ہوا کے اندر عجیب سی ایک تمکنت سی اتمنان تھا جو اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا تو یہ بنو آشم کو جو اللہ نے سعادت دے دی تھی حضرت اسماعیل سے لے کر جتنے بھی پنچائت اور پریام مکانے والے لوگ تھے یا اس کو جو ہے نا وہ نبانے والے لوگ تھے فیصلے کرنے والے لوگ تھے یہ بنو آشم کے لوگ آ رہے تھے یہ اللہ اس کو ایسے عطا کر آ رہا تھا حضرت اسماعیل سے لے کر دانشمند فیصلہ کرنے والے لوگ اور پنچائت کے لوگ جو تھے یہ سارے آپ کے جو جو لڑی اوپر کی طرف چلتی ہے نا یہ سارے لوگ جتنے بھی تھے یہ شجرہ جو اوپر چلتا ہے اس شجرے میں جتنے لوگ آئے تھے وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دانا لوگوں کی جماعت تھی تو بنو آشم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کر دی تھی پہلی برکتیں آنا شروع ہو گئی تھی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا وہاں پانی قریب نہیں تھا تو پانی بھرنے کے لیے کونے پہ جانا پڑتا تھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آپ کے جو ہے نا شکم اتھر میں جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے بطن میں تھے آپ کے پیٹ مبارک میں تھے تو فرماتی ہیں کہ میں جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی نا تو جب میری بھرنے کی پہلے تو لوگ کونے کو اس کو جو ہے نا چکر دے دے کر پانی نکال رہے ہوتے تھے جب میری پانی بھرنے کی بھرنے کی بھرنے کی آتی تھی تو پانی اوپر کناروں کی طرف کناروں کے ساتھ ہاں لگتا تھا تو میں آسانی سے اپنا برطن جو ہے نا اسے مشکل پیش نہیں ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ کی ولادت با سعادت کے وقت میرے ساتھ جو چیزیں پیش آ رہی تھیں جب سے میرے پیٹ میں میرے بطن میں تشریف لائے تھے تو میں پیدل چلتی تھی جب جوتا اتار کے چلتی تھی تو سنگریزے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں روئی کے گالوں پر چل سنگریزے بھی نرم ہو جائے کرتے تھے اور جی تو فرماتی تھی جس طرف میں چلتی تھی تو بادل سایا کرتے چلے جاتے تھے میرے اوپر تو یہ وہ برکتے تھیں جو بنو آشم نے آپ کی ولادت با سعادت سے پہلے نصیب ہو گئی تھی عزت اور اشتصار فرازی ملنے لگ رہی تھی تو بعد میں کیا اس کا حال ہوتا جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس وقت تو آپ سوچیں برکتیں اور رحمتیں بیان سے باہر ہے یہ چیزیں کہ کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمن پر ہوئیں تو یہ ایک شعر مجھے بڑے اچھا خوبصورت ایک پیرا سا یاد آ رہا ہے کہ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا میرے آقا جہاں سے جس جھولے پہ لیٹے وہ جھولا کائنات میں جنت میں بھی اس جیسا جھولا نہیں ہوگا میرا یہ یقینہ رہی ہے تو جس جگہوں پہ چلے اللہ ان جگہوں کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے قرآن میں لا اقسم بحاظ البلد تو کتنی مبارک آپ کی ذات اتھر ہے انسانیت کے لیے کتنا بڑا توفہ ہے آپ کی ذات تو آپ کی خوشی بھلا کسے نہیں ہوگی آپ کی خوشی کسے نہیں ہوگی جس کے اندر ایمان کی ایک رتی بھی موجود ہے اسے تو آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی ہوگی لیکن خوشی منانے کے یہ جو مروجہ طریقے چل رہے ہیں نا ان طریقوں پہ علماء کچھ مسالک کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کچھ مسالک کے لوگ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے تو یہ طریقوں کے محتاج ہی نہیں ہے ساتھ میں میرا یہ سوال بھی لیتا ہے جب میں آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ ایسی سلسلہ کو بڑھاتے رہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں کاری ویہداللہ کاشر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں رہمتوں سے اپنی رہمتوں کے سائے میں رکھیں میں آپ سے یہ ایک سوال اس کے ساتھ ہی ایڈ کرتا ہوں کہ خوشی منانے کا مروجہ طریقہ اور بیست نقوی اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے جائیں تاکہ یہ جو سلسلہ یہ آپ جو بتا رہے ہیں اسی میں ایڈ کرتے جائیں تاکہ ہمارے سامین جو ہیں وہ یہ بھی سن سکے کہ خوشی منانے کا بہتری طریقہ کیا ہے مروجہ طریقہ کیا ہے جی خوشی منانے کا طریقہ اسلامی پوائنٹ آف یو کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں خوشی کے موقعے کے اوپر لوگ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں میرے ہاں بیٹا ہوا پہلے لوگ جو ہے نا وہ ایک زمانہ تھا کہ گڑ والے پانی سے نا آٹا گوند کے مٹھی روٹی پکا گھر بانٹا کرتے تھے پھر وہ زمانہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو پھر لوگ اس کی جگہ پہ گڑ بانٹنے لگے پھر پتاشے بانٹنے لگے پھر اس کے ساتھ جلیبیاں بانٹنے لگے پھر مکس مٹھائی بانٹنے لگے جو زمانہ جیسے جیسے سفر کرتا ہے لوگ خوشی کے اظہار کے لیے یہ چیزیں بانٹتے آئے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو مروضہ طریقہ ہے یہ مروضہ طریقے کوئی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے کہ لوگ جلوس ملاد کا لے کر نکلتے ہیں نمازیں مر رہی ہیں فوت ہو رہی ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہے لوگ بتیاں لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ادا ہو گیا اس کا ایسے حق ادا نہیں ہوتا یہ بیست نبوی کا جو تقاضہ ہے جب تک وہ آپ پورا نہیں کریں گے تب تک آپ کو ربی الول کی خوشی منانے کا حق کی حاصل نہیں تو سب سے پہلے تو ہے کہ معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا گیا تو اس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا پیغام آپ لے سکتے ہیں حضور نے فرمایا ایک صحابی کے ہاتھ میں ایک ٹینی سبز دیکھی نبی علیہ السلام خوش ہوئے تو آقا فرماتے ہیں میاں یہ کیا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سبز ٹینی ہے حضور نے فرمایا کہ جب تک تمہارے ہاتھ میں ایک بھی سبز ٹینی ہو اس کو زمین میں گاڑ دو یہ ایک ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ درخت لگاؤ یہ درخت لگانے کی عام جو حکومتیں پیٹ رہی ہیں درخت لگاؤ معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں درخت کی پولوشن بڑھ رہی ہے مولیاتی علودگی مولیاتی علودگی جو ہے وہ اس وقت پیک پہ جا رہی ہے یہ پیک پہ جانے کا اعلان تو اب ہوا ہے نا تو تب میرے آقا نے یہ کہہ دیا تھا تو فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ایک بھی سبز ٹینی ہے تو میری خوشی یہ ہے کہ آپ اس کو زمین میں گاڑ دو یہ درخت لگانے کا یہ پودے لگانے کا جو ہے نا ایک سنت ہمیں بتا دیکھی پہلے سے یہ ایک چیز لے لیں ایک دفعہ میرے آقا علیہ السلام تو اسلام ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک بددو سے نا حضور کا ایک سودہ ہو گیا تو ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں یہ بیس اونٹ ہیں ان بیس اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے نا وہ لنگڑا ہے بیس اونٹوں میں نے صحابی سے فرمایا جی صحابی سے فرمایا کہ یہ جو بیس اونٹ میں نے دیئے ہیں نا بیچنے کے لیے یہ بیس اونٹ جو دیئے ہیں یہ آپ کو ابھی تک نبوت نہیں ملی یہ صحابی کہہ بھی سکتے ہیں تو نہیں بھی کہہ سکتے تو اس کا یہ اختلاف علماء کو ہونا چاہیے جی ایک ساتھی کو ڈیوٹی لگائی جب آپ نے تجارت شروع کی تو اس وقت کی بات ہے ابھی نبوت شاید نہیں ملی تھی تو ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی اور کہا کہ یہ میں جا رہا ہوں عبادت کے لیے یا شاید رفع حاجت کے لیے یہ علماء سے گزارش ہے یا پڑھے لکھے لوگوں سے گزارش ہے کہ میری بات کو وہ مزائل کی نظر نہ کریں کہ فتوہ کی شکل میں فتوہ جاری نہ ہو جائے تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں تو ایک بندے کی ذمہ داری لگائی کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں آپ المختصر اس بات کو یوں لیتے ہیں تو یہ اونٹ بیچنے ہیں ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے اس لنگڑے اونٹ کی آدھی قیمت لگانی ہے تو چلے گے بعد میں جب بددو سے سودا ہوا لیندین ہوا پیسوں کا تبادلہ ہوا تو جب پیسوں کا تبادلہ ہوا تو حضورباد میں تشریف لائے تو فرمایا کہ بیچ دیئے کہا یا رسول اللہ بیچ دیئے جب بیچ دیئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان میں سے ایک اونٹ لنگڑا ہے اس کے پیسے اس کی قیمت آدھی لگا ہے لیکن آپ نے سارے اونٹوں کا تبادلہ ہوا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں رہا سودا کرتے وقت جب بات ہو چیت ہو رہی تھی پیسے پکڑنے گننے کی بات ہو رہی تھی درمو دینار کی بات ہو رہی تھی لین لین کی جب بات ہو رہی تھی تو میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی فوری طور پہ کہ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کافلہ کس طرف گیا ہے عرض کی یہ کافلہ یمن کی طرف گیا ہے تو ایک رات کی مسافت کے بعد پیچھے سے اس کافلے کو آ لیا اور کہا کہ ان میں سے نا ہمارے وہ تجارتی سودے میں ایک غلطی ہو گئی ہے میرے ساتھی سے وہ جلدبازی میں یہ فیصلہ اس کی جو ہے نا وہ قیمت تو اس نے لے لیا وصول کر لیا لیکن ان میں ایک اوٹ لنگڑا تھا میں نے اسے کہا تھا کہ اس کی عادی قیمت لینا لیکن شاید اس نے پوری قیمت آپ سے لے لیا ہے اب چاہو تو عادی قیمت واپس لے لو چاہو تو اس سودے میں سے اس اونٹ کو بیر نکال دو اس کی پوری قیمت واپس لے لو اللہ وقت سبحان اللہ تو انہوں نے پتا کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ قربان جائے آپ کے اخلاق پر اور آپ کی عادات پر کہا کہ ہر سوچات سنا تھا پہلے کہ دیانندار ہے محمد تو اس سے بڑھ کر ہمیں تو اور دلیل چاہیے نہیں آپ اتنا سفر کر کے ہمارے پیچھے آگے ہیں ہم آگے نکل آئے آپ ہمارا پیچھا کرتے کرتے اتنی مصافت کے بعد ہم کو آپ نے پکڑایا اور کہایا ہے کہ یہ اپنے پیسے واپس لے لو یا آدھے لے لو یا سارے لے لو تو آپ کے اخلاق کے بارے میں سن رکھا تھا آپ کی تجارت کے بارے میں سن رکھا تھا تو اب دیکھا ہے تو یہ پتا چلا ہے کہ آپ کی تو آدھات جو اس سے بڑھ کر پایا ہے لہذا ہمیں کچھ مال مطا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بس آپ اپنی غلامی میں لے لیں اور آج کے تاجر کو دیکھ لیں جو دو نمبر دعائیں بیچ رہا ہے معاشرے کے اندر جو مرچوں کے اندر بورا ڈال ڈال کر بیچ رہا ہے جو دودھ میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے وہ کیا ملاد منائے گا آج بی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہے کہ اسے منانے کا حق کی آصل نہیں ہے جس معاشرے سے آدات نبوی اور سنت نبوی ختم ہو رہی ہو اس معاشرے کو بتیاں لگانے کا کوئی حق نہیں ہے اس سے نہیں تقاضے پورے ہوتے ربیو الول کے تو ملاد کا تو مطلب یہ میں نے آپ کو ایک جو دو واقعات سنائے ہیں اس واقعات میں کیا ملتا ہے اس درست یہ اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹینی بھی ہے تمہارے ہاتھ میں تو اس کو لگا دو یہ درخت لگانے کی ترغیب مل گئی ہیں جی اور دوسری بات اس میں جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سودا کرو لین دین کرو تو اس میں کھرا پن ہونا چاہیے تو تاجر حضرات کے لیے جو لوگ تجارت کرتے ہیں جو لوگ چیزیں بناتے ہیں بیچتے ہیں میں آپ کو یہ بات انتہائی معذرت کے ساتھ کرنے لگا ہوں کہ شاید کسی کی دل اداری کا لیکن مجھے اس میں معذرت کرنی بھی نہیں چاہیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے جب تک اس معاشرے کی اصلاح تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک رسول اللہ کی سنت متحرہ اس معاشرے میں زندہ نہیں ہے یہ پیغام ہے یہ پیغام نبوی ہے میں آخری سوال آپ سے لوں گا کیا حکومت کو اس بارے میں کچھ سوچ بچار کرنا چاہیے علماء دین کو ساتھ لے کر چلنے میں ملک اور عوام کی بھلائی جی میں آپ کو رز کرتا چلوں مختصاص ہی ہمارے پاس تائم بہت کم رہ گیا یہ اسلحہ معاشرہ کی ٹوٹل ذمہ داری حکومت پر آئید ہوتی ہے اس میں کوئی دور آئید نہیں ہے اسلحہ معاشرہ کی لیکن علماء دین جو ہیں جی ان کو ساتھ زم کرنا چاہیے میں یہی عرض کرنے لگا ہوں زم کرنے کی کیا ہے اس میں زمام اقتدار میں وہ لوگوں کے لیے جو وہ لوگ ہونے چاہیے جو سیرت تیبہ سے واقف ہوں ان کی ذمہ داری ہے وہ سیکھیں علماء سے سیکھیں اور زمام اقتدار جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جن لوگوں کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے جس سے وہ معاشرے کے اندر اسلام کو رائد کریں سنت کو رواج ملے تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا ان چیزوں کو بھی ابلائج کریں یہ ایک درخت لگانے والی سنت تو آپ لے لیں گے ابھی میری بات سننے کے بعد حدیث کا پیغام لینے کے بعد تو یہ جو دوسری سنت ہے یہ بھی تو حکومت کے ذمہ ہے نا کہ یہ اس چیزوں کو کنٹرول کرے یہ حاکم وقت کے ذمہ ہے کہ یہ دو نمبر چیزیں یہ جو ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا اور معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کو خالص چیزیں پہ بیچنا یہ دو پیغام آج کے اس کے پروگرام کے حوالے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے مزید اگر کوئی سوال ہے تو آپ جی اچھا سار نات رسول مقبول لکھنا پڑھنا اور دور خاضر نات خانی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مختصر سا جواب میں آپ کو یہ ارز کروں کہ حضرت علی کے پاس سے ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کفار ان کے جتنے سردار ہیں نا شعراء ان کی تعریف بیان کرتے ہیں شاعر میلوں میں ان کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں ہمارے نبی دو جان کے سردار ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تعریف کے لیے کام کریں آپ نے فرمایا میں اللہ کے پیغمبر سے پوچھوں گا جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ارز کی یا رسول اللہ میں سے صحابہ کی جماعت میں سے کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے تو حضرت حسان بن ثابت کھڑ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ دادا سب شاعر تھے میں بھی شاعر ہوں میں آپ کی تعریف بیان کروں گا تو اللہ کے نبی نے اس کے اوپر فرمایا کہ روز مسجد نبوی میں اثر کے بعد ممبر لگایا کرو حسان تمہیں اللہ کے نبی کی نات سنائے گا تم نات سنا کرو تو پہلے اشار جو حضرت حسان نے کہے تو آپ نے اپنے کاند مبارک کے اوپر جو چادر تھی جو کملی جس کو بولتے ہیں وہ چادر حدیعہ کے طور پر حضرت حسان کے خدمت میں پیش کی خوش ہوئے خود ممبر سے کہا کہ آپ ممبر پہ بیٹھو میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں نات پڑھنا تو بڑی سعادت کی بات ہے اللہ قرآن میں سارا یہ قرآن نات ہی پڑھ رہا ہے اپنے نبی کی لیکن یہ جو موجودہ دور کی نات خانی ہے نا میوزک کے ساتھ اور